حکومت نے سابقی موہم کا آغاز کر دیا ہے ہفتے کی چھٹی بحال ہوئی ہے دکانیں ساڑھے آٹھ بجے بن اور سرکاری افسران کے پیٹرول میں چالیس فیصد کٹوٹی ہوگی ان کی کسی بھی اس طرح کے آئیڈیا کو انیشیٹیو کو پذیرائی نہیں ملے گی چونکہ یہ سرطاپا جھوٹ ہیں دیکھو ہمارے ایک بزرگ کے پاس ہمارے بزرگ نہیں ہمارے تاریخ کے ایک بزرگ کے پاس کوئی عورت گئی کہ میرا بچہ میٹھا بہت کھاتا ہے انہوں نے کہا بیٹھا کل لے آنا وہ کل لے کے آئے انہوں نے یہی بات کی کہ بیٹھا میٹھا اتنا زیادہ ٹھیک نہیں ہوتا تو وہ عورت نے حیران ہوئے کہا کہ بزرگوں میں ہیں تو کل بچے کو لے کے آئی تھی ایک ہی جملہ اگر آپ نے بولنا تھا کل بولتے تھے انہوں نے کہا کہ بی بی کل میں میٹھا کھا کے ہٹا تھا مجھے بات کرتے ہوئے شرم آئی ان کو اس طرح کی باتیں کرتے ہوئے سادگی مہم اور کبھی ان کے سوٹ بھوٹ تو دیکھو یہ میرے پہ اور آپ پہ اپلائی نہیں ہوتا ہم کو لیڈرشپ کے دعوے دار نہیں ہیں ان کی رہاش گائیں دیکھو ان کی آساش گائیں دیکھو ان کے بار کے علاج دیکھو یہ سادگی مہم چلائیں گے کس موت ہے یہ تو بڑے سکابل ہیں اچھا پھر یہ آپ کے پچھلے سوال کی ایکسٹینشن یہ بھی میں نے کہا تھا کہ ان کو نہ لوگوں نے لوگوں کو انہوں نے اچھی تعلیم دی نہ ان کی تربیت دی اب حال کیا ہے کہ یہ جو اب بات کر رہے ہیں کہ جی دکانیں ساڑھے آٹھ کوئی بندہ بند کرنے پہ تھی یاد نہیں کیوں اس کا دماغ کام نہیں کرتا ورنہ دکانیں آٹھ بجے بند کیوں نہیں ہو سکتے جلدی کھولیں جلدی بند کر دیں اسی طرح جو کسمر ہے اب لیبرٹی کی دکانیں بارہ بارہ بجے مالکان آتے ہیں توندہ نکال کے وہ ٹھیک ہے آپ کیوں نہیں کر سکتے آپ کے ملک کے حالات اگر اس طرح کے ہیں تو خوشدلی سے حوصلے سے مسکراتے ہوئے اس کو ایکسپٹ کریں کوئی بات نہیں دکاندار ہے وہ جائے جا کے آٹھ بجے ساڑھے آٹھ دکان کھولے ارلی ٹو بیڈ ارلی ٹو رائز والا کام کرو با ٹھیک ہو جائے گا اچھا لیکن ہم لوگ من و سلوہ کے انتظار میں زندگیاں گزار رہے ہیں چوتر سال انتظار خود نے ہی کچھ کرنا میں کہہ کہہ کہ تھگیاں ہوں میں نے شہباز شریف صاحب کے اس انیشیٹیف کے پہ بہت میں نے زور لگایا وہ بھی بھاگ گیا چونکہ اس میں نہ کوئی لبت نہیں تھی ان کو اس کا کوئی ان کو ووٹ بینک میں اضافہ نہیں ہو رہا تھا وہ تھا کچھن گارڈننگ کا فانسیب جس کا ایک مرلے کا گھر ہے میرے ساتھ آ جاؤنا یار کوئی شرط لگا لیتے ہیں یک طرفہ آپ ہار گئے تو نہ دینا میں ہار گیا تو میں جو کاؤ گئے گوں گا جس کا ایک دو مرلے کا بھی گھر ہے وہ ففٹی پرسنٹ سے زیادہ سبزیاں خود ہوگا سکتا ہے کوئی پین نہیں اس میں یہ جتنے چھوٹی موٹی سبزیاں ہیں لیمو ختم ہی نہیں ہو ایک پودا لگا لو بڑے گملوں میں ایک پودا لگا لو لیمو آپ کو پڑوسیوں کے دینے پڑے ہیں یہ بھنڈیاں ہیں ٹین ڈے ٹماٹر حتیٰ کے حتیٰ کے ایک خاص بیلٹ میں ہوتا ہے آلو وہ بھی لگا لو اس کا سائز چھوٹا ہوگا لیکن ہو جائے گا میں پچاس فیصد کم کہہ رہا ہوں نہیں لڑنا ہم وہ لوگ ہیں بددعائے ہوئے ہم ہمیں نہ امارت سنبھال نہیں آتی ہیں نہ ہم غربت سے لڑنا جانتے ہیں اب یہ جو ایک دن دو دن کا پیٹل بچانے کے لیے لائنیں لگاتے ہیں گھر میں سبزیاں کیوں نہیں لگاتے کیا پرابلم ہے لیکن نہیں ہم لوگ موجزوں کا جس طرح کے ہمارے حکمران ہیں نا اسی طرح کی نحوست ہم پہ بھی تاری ہے ہم بھی ان سے کم نہیں ہیں نہ وہ کوئی کنسٹرکٹیو پوزیٹیو کام کرتے ہیں ان کے گندے دماغوں میں ووٹ بین کے علاوہ ہوتا ہی کچھ نہیں اسی طرح ہم موجزوں کا انتظار کرتے ہیں کوئی مسیحہ آئے گا کوئی پتہ نہیں تاریخ بن زیاد آئے گا اسپین کو پتہ کرے گا یہ کیا ہے تو دونوں طرف آگ برابر لگی ہوئی یہ تعلی اس ملک میں دونوں طرف اشرافیہ بھی اور عوام بھی یہ دونوں مل کے تعلی بجا رہے ہیں اسی یہ جو آپ نے کہا نا کہ وہ سادگی میں سادگی میں مطلب کون کرائے گا ان میں سے ان کے کبھی حال احوال رینٹس ہیں اٹھنا بیٹھنا ویکیشنز یہ جو بھی ہیں ہم بھی کرتے ہیں ہم تو لیڈر نہیں ہیں